تحریک حردیت کا ایک رہد کھو گیا کشمیر کی فکار تھا خاموش ہو گیا ان کے بارے میں یہی کہا جاتا ہے کہ وہ قائد اعظم ثانی تھے اور تحریک اعزادی کشمیر کے ساتھ ان کی وابستگی جو کانٹریبیشن سے وہ اس حد تک رہی ہیں کہ انہوں نے کسی موقع پہ بھی کشمیریوں کے جو رائٹ آف سلٹ ایمینیشن ہے اس پہ کمپرومائز کرنے کی بات نہیں کی ان کو ہر طرح سے پریشرائز کیا گیا ان کے بیٹے پہ الیگیشنز آئیں ان کے رشتہ داروں پہ آئیں ان پہ آئیں ان کو نظر بند رکھا گیا انہ یہ کے تحت ان کو ٹریٹ کیا گیا لیکن انہیں کسی صورت میں بھی جو دشمن کی اندستان کی جو بھی یہ ایجنسییں تھی ان کے انٹلیجنس ایجنسییں تھی اور ان کی حکمت کے جو کاوشیں تھی ان ساروں کو رد کر دیا ان کی ساری افرز کو رد کر دیا اور انہوں نے دو چیزوں کے ساتھ اپنی افیلییشنز کی ایک تو تحریک آزادی ہے کشمیر دوسرا کشمیریوں کا رائٹ آف سلٹ ایمینیشن اور تیسری چیز بلکہ میں ان ایڈیشن کہوں گا کہ پاکستان کے بارے میں جو ان کا ایک ایمیج تھا وہ یہ تھا کہ وہ کہتے تھے کہ پاکستان ہمارا ہے ہم پاکستانی ہیں تحریک حردیت کا ایک عہد کھو گیا کشمیر کی فکار تھا خاموش ہو گیا